گوگل ٹوٹ کم میں جائے کہ جیسے آپ جوائن انڈین آرمی کریں گے تو کچھ ایسی ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا تو جیسے جیسی اور اور یوزر لوگی نے وہاں پر آپ کلک کر دینا تو جیسے وہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا تو وہاں پر آپ کو جانا ہے رجیسٹریشن میں جس کی یہ ساتھ میرے گا ہے رجیسٹریشن اور اس میں جو جو پنجی رجیسٹریشن کے ہوئی ہے یہ انڈی اور انگلیس دونوں میں ہے آپ پڑھ دینا کہ اس کے لیے اوزرن کرنے کے لیے آپ کیا کیا ضروری ہے کیا کیا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے رجیسٹریشن کرنے کے لیے یہ آپ پڑھ دینا یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ پورا پڑھ کے رہا ہے تو کنٹینو پر کلک کر دینا چلی میں کنٹینو پر کلک کر دیتا ہوں میں نے پورا پڑھ دیا آپ ہی پڑھ دینا انڈی اور انگلیس دونوں میں آئے تو آپ پڑھ سکتے ہیں رجیسٹریشن کے لیے کی کیا کیا کنٹینو پر جا کے کلک کر دینا جیسے میں نے کنٹینو پر کلک کیا وہاں پر آپ کو کچھ پرسنل ڈیٹیل آپ سے پڑھنے مانگی جائے گی تو جیسے آپ کا نام اور ایمیل ایڈی بغیرہ آپ کا سٹیٹ تو آپ کو پہلے یا آپ کو انڈی اور انگلیس دونوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں رجی آپ کو پہلے ہے رجی تو آپ کو ریانہ آپ کو اپنا رجی سلٹ کر دینا ہے جیسے کی میرا ریانہ ہے تو آپ کے پاس ایک اور ادھار کارڈ ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ادھار کارڈ کے بغیرہ آپ پر رجیسٹریشن نہیں کروا سکتے ادھار کارڈ ایمیل ایڈی ایک والی ایمیل ایڈی ضروری ہے کیونکہ جو آپ کا جو آپ اوزوب کے لیے جو اپلائے کریں گے اور اس کا جو ایمیل ایڈی پر ہی آئے گا تو میرے پاس جو میرا دار کارڈ ہے میں نے اس کو فیلپ کر دیا ہے اور اس کے بعد اپنا نام اب میں اپنا نام فیلپ کر دیا میں نے جیسے کی میرا جو نام ہے اب انہیں پیتا کا نام اور ماتازی کا نام اس پر فیلپ کر دیا میں نے یہ میرے بھر دیا ہے یہ بلکل آسان ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رجیسٹریشن کیسے کروانا ہے رجیسٹریشن کے بعد ہی آپ کو ضرور کیلئے اپلائے کرنے کے لیے الگ سے فرمبرنے میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں گا رجیسٹریشن کروانا ہے یہ پورا فیلپ کر کے آپ اس کو سمیٹ کر دینا ہے ایمیل ایڈی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ایمیل ایڈی پر ہی آپ کا اوٹی پی آئے گا اور ایمیل ایڈی پر ہی آپ کا جو آپ جوب کے لیے جو اپلائے کریں گے اس کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ ایمیل ایڈی پر ہی بھیجا جائے گا تو میں نے سمیٹ کر دیا ہے اپنا اوٹی پیش کے اندر وہ پھر دیکھئے دوبارہ سے یہ پیج کھل چکا ہے یہاں پر اپنی کوالیفکیشن مانگی جاری ہے کوالیفکیشن کی ڈیٹیل کی آپ کے پاس کونسی کوالیفکیشن ہے جیسے کہ یہ میرے پاس ہائر کوالیفکیشن ہے پلسٹو کی ہے یا آپ نے پلسٹو کی ہے گریجویشن یا میٹرک ہے جو بھی ہو آپ یا پوش گریجویشن آپ اس کو اس میں سے سلٹ کر دینا اور پاسٹ پر آپ کلک کر دینا پاسٹ لکھا ہوا ہے اور کحان سے صرف سٹیٹ بورڈ سے جیسے کہ کوئر سوٹیٹ بورٹ ہے میں نے ہریانہ صرف سوٹی روڈ سے کیا ہے تو ہریانہ امبالہ تو دوستو ہریانہ کے ساتھ امبالہ آئے گا تو کیونکہ جو اپنا آرمیک آئیٹ کا وارٹر ہے وہ امبالہ میں ہے تو یہاں دیکھئے دوستو ایک ڈھیان کرنے والی بات ہے کہ جو آپ کا خیریکننے والی بات ہے جو آپ کا جو شریل نمبر ہے جو آپ کی ڈی ایم سی کا جو سیریل نمبر آپ کو وہ فیلپ کرنا ہے ناکہ رو نمبر کئی بعد یہاں پر رو نمبر فیلپ کر دیں تو وہ رونگ ہو جائے گا تو آپ کا جو رجسٹریشن نمبر ہے یعنی کہ جو آپ کی جو ڈی ایم سی اس پر جو سیریل نمبر لکھا ہوگا اس سیریل نمبر آپ کو یہاں پر پیٹ کرنا ہے اور یہاں پر نو پر ٹک کر کے یہاں میں نے نو پر ٹک کر دیا ہے یہاں پر کچھ پہلے سے ہم نے بھرا ہوا تھا ایمیل ایڈی بغیرہ سٹیٹ بغیرہ دوبارہ سے اب یہ مانگ رہا ہے کہ آپ کی کونسا جلا ہے آپ کی ڈیشٹری کونسی ہے تو میں ہی سار سے ہوں تو میں نے ہی سار کو سیلٹ کر دیا اور میرا بلو کونسا ہے بروالا بروالا بیلوک میں نے سٹیٹ اپنا بلوک سیلٹ کر دیا ایمیل ایڈی میں نے اپنا تو دیکھیں دوستو یہ جو پاسورڈ ہے آپ کو جب آپ اس میں ریجیسٹریسن کے بعد لوگن ہوں گے تو آپ کو پاسورڈ کی بہت آف شکتہ پڑے گی تو پاسورڈ کو آپ کو ہی لکھ لیجیے اور اچھا پاسورڈ بنا لیجیے جیسے کی پاسورڈ بناتے سے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ کیپیٹل لیٹر سمال لیٹر نومیریکل اور سپیسل کریکٹر جیسے کی کوسٹن مارک یہ ایسے جو ہے جو سائن ہے ان سب کو ملا کر آپ کو پاسورڈ بنانا ہے اگر آپ صرف نومیریکل یا آلفہ بیٹک پاسورڈ بنانا ہے تو آپ کا ایکسیپٹ نہیں ہوگا آپ کو سمال لیٹر بھی استعمال کرنا ہے بڑا لیٹر بھی چھوٹے لیٹر بھی یعنی کہ چھوٹی اے بی سی ڈی بھی بڑی اے بی سی ڈی بھی اور ورن ٹو تھری فور اور سپیسل کریکٹر ان سب سے ملا کر آپ کو ملا کر آپ نے اپنا پاسورڈ بنانا ہے اور اس کو کہیں لکھ لینا پاسورڈ بنانے کے بعد اب یہ کیپسہ کوڈ ہے جو اس پر فلپ کرنا اور اس کو سیو کر دینا چلی میں سیو کر دیتا ہوں دیکھیں گا کچھ رہ گیا تھا یہ ہائٹ بغیر آپ رہ گئی تھی کتنی ہائٹ ہے یہ دو اور فلپ کرنے رہ گئی تھی میرے چلی میں اس کو فلپ کر دیتا ہوں ہائٹ کے بارے میں اگر آپ کو سینٹی میٹر میں آپ کو پھوٹ میں کرنی ہے تو آپ پھوٹ سے سینٹی میٹر بنا سکتے ہیں تو سینٹی میٹر پھوٹ میں جا کے آپ ایک الگ سے پیس اوپن کر کے اس میں اوگل کا میں اوپن کر کے اس میں سینٹی میٹر ٹو فیٹ کر کے تو آپ اپنی ہائٹ کو سینٹی میٹر میں بنا سکتے ہیں پھوٹ میں پھوٹ سے تو میری ایک سو پچھتر سینٹی میٹر آئٹ ہے میں ایک سو پچھتر اس میں فلپ کر دیا اور اس کو سیو کر دیا چلی میں اس کو سیو کر دیتا ہوں اور یہ میرا جو فارم کا جو ریجسٹریس اندہ کی پروسیس پوری ہو چکی ہے اور دیکھئے یہ میرا پروفائل بن کر آ چکا ہے جو آرمی کی ویب سائٹ ہے جو انڈین آرمی کی ویب سائٹ ہے میرا پروفائل بن کر آ گیا یہ دیکھئے لالکس رومینیسہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی جوب کے لیے آپ کسی بھی جوب کے لیے آپ نہیں ہیں کیونکہ میری جو عمر ہے وہ زیادہ ہے تو اس کا جو عمر ہے اور اٹھارہ سے ایک کیسے پتہ نہیں باعث ہے آپ چیک کر لینا الیجیویٹی ہے اس میں چیک کر لینا کہ کتنی عمر لگا آپ جوب کے لیے کھولے برتے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو میری تو عمر زیادہ ہے اس لیے میں تو اپلائی نہیں کر سکتا میرا تو مقصد یہ تھا کہ میں آپ سب کو جو ریجسٹریسن ہے کیسے کیا جاتا تو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور سیدھا سیمپل آپ موبائل سے ہر موبائل کسی کے پاس ہے ہر کسی کے پاس موبائل ہے اور آپ اپنے موبائل سے ہی ریجسٹریسن کر سکتے ہیں اور ریجسٹریسن کرنے کے بعد اس جو بھی کلیے اپلائی کرنے کا ایک اپسن آپ کو ملے گا جو دوسرے نمبر پہ ہے وی پروفائل کے نیچے آپ کو اون لائن اپلائی کا جو ہے وہ آپ کو اپسن مل جائے گا تو دوستو یہ دیکھیں بلکل آسان یہ پروسیس ہے آپ اس کے لئے کمپلوٹ سینٹر پہ جاتے ہیں وہ آپ سے پچاس سو روپے لے لیتا ہے وہ بلکل یہ تو آپ بلکل اپنے موبائل سے یا رام سے آپ فلپ کر سکتے ہیں ریجسٹریسن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں اپلائی اون لائن پہ آپ کلک کر کے آپ جو بھی لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے ایڈی میٹ کارڈ بغیرہ کچھ اسی پر دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ بغیرہ سب کچھ یہ آپ کو ایک ہی جگہ آپ کو بلکل ہو جائے گا تو دوستو میرا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو بناوں اور ایک پروسیس کیسے گے ریجسٹریسن کے لئے ہوتی ہے سب کو بتاؤں تو آپ سمید کرتا ہوں کہ آپ کو لائک شیئر ضرور کریں اور میرا چینل اس کو سسکرائب ضرور کر دیں تنیا بات دوستو